تو آپ لوگوں نے اپنے سکول کا ہموک کر لیا؟ جی بابا میں نے میرے سکول کا ہموک کر لیا تو اچھا بتائیے کیا جاننا ہے مولا علی علیہ السلام کے بارے میں آپ لوگوں کو؟ بابا جان مجھے نا امام علی علیہ السلام کی بہادری کے بارے میں جاننا ہے اچھا تو آپ کو امام علیہ السلام کی بہادری کے بارے میں جاننا ہے؟ جی میرے بچوں اگر میں امام علیہ السلام کی بہادری ان کی شجاعت اور ان کی فضیلتوں کے بارے میں بیان کرنا شروع کروں تو شاید یہ پوری زندگی کم پڑ جائے گی اور یہ میں نہیں خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ علیہ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا یا علی اگر اس دنیا کے سارے درخت کلم بن جائیں اور سمندر سیاہی بن جائیں تب بھی تمہاری فضائل شمار نہیں کیے جا سکتے ہیں جی بابا یہ حدیث میں نے مدلس میں مولانا صاحب سے بھی سنی ہے خیر میں آپ لوگوں کو مولا علیہ السلام کی ایک ایسی جنگ کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں جس میں آپ کے لیے آسمان سے ذلفقار نازل ہوئی تھی کونسی جنتی وہ میرے بچوں ہوا یوں کہ اسلام کی پہلی جنگ جو کہ جنگ بدر تھی جس میں کفاروں نے شکست پائی تھی اس کے ایک سال بعد یہ لوگ دس ہزار کا لشکر لے کر احد کی پہاڑی کے پاس جمع ہوئے تھے اسی بنا پر اس جنگ کا نام جنگ احد پڑا بابا جن جنگ بدر یعنی وہی جنگ نا جس میں رسول اللہ کے چچا جناب حمزہ علیہ السلام شہید ہوئے تھے بلکل صحیح فرمایا آپ نے اس جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے ایک گروہ کو تاقید کی تھی کہ وہ ایک گوشے سے نہ ہٹیں جہاں سے کفار حملہ کر سکتے تھے پھر کیا ہوا بابا مسلمانوں نے رسول اللہ کی بات نہیں مانی جی بیٹا جب مسلمانوں نے یہ دیکھا کہ انقریب مسلمان جنگ جیت جائیں گے تو وہ لوگ اس گوشے کو چھوڑ کر مال غنیمت لوٹنے کے ارادے سے ہٹ گئے اور جیسے ہی کافروں نے یہ دیکھا ان لوگوں نے مسلمانوں پر حملہ کر دیا بابا تب تو جنگ کا نقشہ ہی پلٹ گیا ہوگا بلکل صحیح کہا آپ نے مسلمانوں کو ہٹتا دیکھ کافروں نے مسلمانوں پر حملہ کر دیا اور مسلمانوں میں ایک بھگدر سی مجھ گئی اور سب بھاگنے لگے اس کے بعد کیا ہوا بابا پھر کیا تھا کسی نے یہ افواہ اڑا دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے اور مسلمانوں کی امید توٹ گئی اور وہیں ایک دوسرے گوشے میں حضرت علی علیہ السلام بہت ہی بہادری کے ساتھ جنگ لڑ رہے تھے حتیٰ کہ ہمارے امام کی کونیوں سے خون جاری ہو گیا اور لڑتے لڑتے آپ کی تلوار بھی توٹ گئی پھر کیسے جنگ کی مالا نے میرے بیٹے جناب جبرائیل علیہ السلام آسمان سے ظلفکار لے کر نازل ہوئے اور علی علیہ السلام ظلفکار کو ہاتھوں میں لیے کافروں کو واصل جہنم کرنے لگے واہ باہ کیا بات ہے علی علیہ السلام نے جب یہ افواہ سنی تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے اور ان کو بچاتے ہوئے کفاروں کو دور بھگانے لگے یعنی امام علی علیہ السلام نے اس جن میں ہمارے نبی کی جان بچائی بلکل صحیح کہا یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مسلمانوں کو بھاگتے ہوئے دیکھا تو حضرت علی علیہ السلام سے سوال کیا یا علی تم نے مجھے کیوں نہیں چھوڑ دیا تو حضرت علیہ السلام نے جواب دیا یا رسول اللہ آپ کو کیسے چھوڑ دیتا اگر کسی نے آپ پر ایمان لانے کے بعد آپ کو چھوڑ دیا تو گویا اس نے کفر اختیار کیا پھر کیا ہوا بابا اس جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو دندان مبارک شہید ہو گئے اور حضرت علیہ السلام کے جسم پر سولہ وار ہوئے جس میں سے چار زخم اتنے گہرے تھے کہ ہر زخم کے بعد جب علیہ السلام گھوڑے پر سمن نہیں پاتے تو جبریل علیہ السلام ایک نوجوان کی شکل میں آتے اور حضرت علیہ السلام کو سہارہ دیتے اور یہ کہتے مرحبا ہے شیرِ خدا اللہ اور اس کے رسول آپ سے راضی ہیں ہاں میرے بیٹے اور یہ تو علیہ السلام کی ایک جنگ کا ایک حصہ ہے جو ہم نے بیان کیا ورنہ حضرت علیہ السلام کی فضائل کو بیان کرنا ہم جیسے خاکی لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے اچھا بابا میں نے ایک اور جنگ کے بارے میں سنا ہے جس میں ایک بہت بڑا یہودی پہلوان نے مسلمانوں کو چیلنج کیا تھا اور سیوہ مولا علی کے کوئی سامنے نہیں آیا اچھا تو تم جنگ خندق کے بارے میں کہہ رہے ہو جی بابا یہ بھی عالم اسلام کی ایک بہت عظیم جنگ ہے جسے مسلمانوں نے مولا علیہ السلام کی بنا پر جیتا تھا انشاءاللہ اس جنگ کے بارے میں ہم کسی اور دن آپ سے بات کریں گے جی بابا تو چلو اب جلدی سے فریش ہو جاؤ اور سونے کے لیے تیار ہو جاؤ لیکن اس سے پہلے ہم کیا کریں گے دعا فرج جی تو آئیے ہم لوگ دعا فرج پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک العجت بن العسن سلواتکا علیہ وعلا آبائے فی هادی ساعتم وفی کل ساعتم وليا بحافظا وکاعدا مناصرا ودلیلا معاینا حتی تسکنه ارزکا توہا وطمتع فی ها تمیلا اللہم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج اللہم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج اللہم صل على محمد